پاکستان میں عام انتخابات ہو کر ساٹھ گھنٹے گزر گئے ہیں اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک مکمل نتائج جاری نہیں کیے ہیں اس سے پورے ملک میں تشویش کی لہر دیکھی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے رویے کے خلاف احتجاج مظاہروں کی کال دی ہے پورا احتجاج کیا جائے جس کے پیش نظر میں پولیس نے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوموالیس نافذ کر دی ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستان قومی اسیمبلی کی دو سو پینسٹھ نشستوں میں سے دو سو ستاون نشستوں پر نتائج آ چکے ہیں مزید آٹھ نشستوں کی وضاحت ہونا باقی ہے اس میں عمران خان کی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے ایک سو دو پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این نے تری اتر اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چوب پر نشستیں حاصل کی دیگر نے اٹھائی سیٹوں کے ووٹوں کی گنتی بھی مکمل ہونے کی اطلاع ہے لیکن ان کے بارے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں ہے عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی انہیں اکسیت ملنے پر حکومت بنانے کی دعوت دیں گے دوسری جانب یہ خیاس آریایاں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں جماعتیں مرکز پنجاب اور بلوچستان میں حکومتیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اطلاعات ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنمہ آصف علی زرداری نے اس کا جائزہ لینے کے لیے لاہور اور اسلام آباد میں اجلاس کا احتمام کیا ہے واضح رہے کہ پاکستان میں رواں ماہ کی آٹھ تاریخ کو انتخابات ہوئے اسی دن شام تب سے ووٹوں کی گنتی جاری ہے مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے فلیش نو نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں